پاکستان میں اب نہ تو آپ کو کوئی گاڑی ملے گی نہ کوئی موبائل فون ملے گا نہ ہی آپ کو کوئی بھی لگسری ایٹم ملے گی جس میں شیمپو چوکلیٹس آئسکریم وغیرہ بسکٹس وغیرہ کوئی بھی چیز آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گی کیونکہ پاکستانی گورمنٹ نے جو ہے ایمپورٹڈ آئیٹم کے اوپر بین کر دیا ہے اس کو پابندی لگا دیا ہے اس کے اوپر اور آپ کو آئندہ کے بعد کوئی بھی لگزری آئیٹم نہیں ملے گی نہ تو آپ کو کوئی چارجر ملے گا نہ کوئی ہینڈ فی ملے گی نہ کوئی ہیڈ فون ملے گا نہ کوئی بیٹری ملے گی الغرض کوئی بھی اسیسری آپ کو بلکل بھی نہیں ملنے والی کیونکہ یہ جو بین ہے یہ کوئی پتہ نہیں کب تک چلے کیونکہ آگے آنے والے جو حالات ہیں ان میں نہیں نظر آ رہا کہ یہ جو بین کیا گیا ہے یہ سامان ایمپورٹر سامان اس کے اوپر سے پابندی جو ہے وہ ختم کی جائے لیکن جب تک یہ پابندی لگی رہے گی آپ کو مارکیٹ میں اس طرح کی کوئی بھی ایمپورٹر آئیٹم نہیں ملنے والی اگر کسی کے پاس کوئی پرانی آئیٹم میں کوئی پرانی سٹاک میں کوئی ایمپورٹر آئیٹم مل بھی جائے گی تو اس کا ریٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کی پہنچ سے ہو جائے گا وہ بہر تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایمپورٹر آئیٹم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ایمپورٹر آئیٹم کے اوپر جو بہن لگایا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہے آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آخری تک دیکھنا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دینا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا اور میری ناکس اکل اور میری ناکس علم کے مطابق میں جو آج آپ سے بات کرنے والا ہوں اگر میں کہیں پر کسی چیز میں کوئی غلط بیانی کروں یا میرے علم میں کوئی بات میں فرق آئے تو آپ کومنٹ سیکشن میں میری اصلاح کر سکتے ہیں تو ابھی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آپ نے کوئی بھی پارٹ کو سکپ نہیں کرنا آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے بہت ہی معلوماتی ہی ویڈیو ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک غریب آدمی جس کے گھر کا چولہ چلتا تھا ایمپورٹڈ آئیٹم کے ساتھ ایمپورٹڈ کمپنیز کے ساتھ جن کے ساتھ مل کر وہ کام کرتا تھا وہ بند ہو چکا ہے ان کے ساتھ احساس سے ہمدردی کرنے کا بھی وقت ہے کیونکہ جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں جتنی زیادہ بیروزگاری بڑھ چکی ہے گزر بسر کرنا اپنی زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے ان شوٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو پابندی ہے یہ کس وجہ سے لگائی گئی ہے اور کیا یہ پابندی لگانا درست ہے یہ کس حد تک درست ہے تو اس کے بارے میں آج ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو ریسیٹلی پاکستانی گورنمنٹ نے امپورٹڈ آئیٹم کے اوپر تمام امپورٹڈ سامان کے اوپر پابندی لگا دی ہے ان کو بین کر دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی لگشری آئیٹم باہر سے نہیں آ سکتی سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی آئیٹم جب باہر سے امپورٹ ہو کر آتی تھی ہم باہر اس کو پے کر کے ڈالر میں جو ہے اس کو خریدتے تھے تو اس کے ساتھ ان کا جو ڈالر تھا ان کا جو آر ایم بی تھا جب چائنہ سے آتی تھی یا جو چیز یو ایس ڈی ڈالر میں ہم پے کرتے تھے ان کا ڈالر اور زیادہ مضبوط ہوتا تھا اور پاکستانی کرنسی جو ہے وہ لو ہوتی تھی جو ڈالر ہے وہ اس طرح اوپر جاتا تھا تو یہ پرپس ان کا یہ تھا کہ ہم باہر کی امپورٹ کو پاکستان میں بند کریں گے تاکہ باہر سے کوئی بھی سامان پاکستان میں نہ آئے اور اس سے ہمارے روپے کی قدر جو ہے وہ بڑے اور ڈالر کی قدر ہے وہ کم ہو لیکن ہمارے ساتھ یہ الٹا ہو گیا ہم نے امپورٹ آئیٹمز کے اوپر پابندی تو لگا دی لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کونسی آئیٹم ایسی ہے جو اس کوالٹی کی اس میار کی اس کیٹھاگری کی یا اس لیول کی ہم پاکستان میں تیار کر رہے ہیں اگر تو اس کوالٹی کی اس کیٹھاگری کی کوئی کوئی پروڈکٹ ہم یہاں پر تیار کر رہے ہیں پھر تو یہ بات ماننا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہم باہر سے نہیں مگوا ہے کیونکہ ہم اپنی پاکستانی پروڈکٹ کو فروک دیں اور یہاں کی انڈسٹریل جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو ہم فروک دیں تاکہ پاکستانی روپے کی قدر بڑے اور پاکستان کا روپےہ جو ہے وہ زیادہ زیادہ گردش کرے اور اس کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہو لیکن یہاں پر نظام تھوڑا سا الٹ ہو چکا ہے کیونکہ غریب آدمی بھی ان کمپنیز کے ساتھ ریلیٹڈ تھے جن کا ایمپورٹڈ کا کام تھا موبائل کا کام تھا موبائل اسیسریز کا کام کرتے تھے جب ایمپورٹ بند ہو گئی تو ان کا کاروبار بھی بند ہو گیا ان غریب آدمیوں کا چلہ بھی بند ہو گیا اور وہ دو وقت کی روٹی کے لیے ترسنے لگے کیونکہ ان کا گزر بسر ان کا جو زندگی گزارنے کا سارے کا سارا دارومدار تھا وہ اس کام کے اوپر تھا لیکن جب سے یہ ایمپورٹ بند ہوئی ہے ان کا چلہ بند ہو چکا ہے اور آن لائن بزنس بھی ایمپورٹ والے مال کے اوپر چلتے تھے وہ بھی بہت زیادہ حد تک متاثر ہوئے ہیں آلموسٹ ان کا جو کاروبار ہے وہ ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے کیونکہ ایمپورٹڈ آئیٹمز جو ہیں ان کے اوپر ٹوٹلی تو پابندی ہے لیکن پھر بھی کچھ آئیٹمز ایسی ہیں جو بائیئر آ رہی ہیں اور ان کا نظام تھوڑا بہت تھوڑا بہت چلتا جا رہا ہے لیکن جو پہلے نظام تھا پہلے ان کی جو عمدن ہوتی تھی اس کے جتنا تو نہیں لیکن اب جو موجودہ حالات ہیں وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہیں اور آئندہ آنے والے جو وقت ہیں جو نظر آ رہا ہے کیونکہ پابندی کھولنے کا کوئی بھی سین نظر نہیں آ رہا اور جو آئندہ آنے کا جو وقت ہے آئندہ آنے والے مہینے ہیں ان میں یہ نظام جو ہے یہ اور ٹف ہو جائے گا اور ہمارے جو حالات ہیں اور زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان کے اندر ہی لوکل انڈسٹریل جو ہیں ان کو آن کرنا چاہیے ان کو چلانا چاہیے لوکل انڈسٹری میں ہر چیز کو تیار کرنا چاہیے تو بالکل یہ بہت اچھی سوچ ہے لیکن اس میں بھی جو پاکستانی گورمنٹ ہے وہ ان کا کچھ ساتھ دے تو یہ بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ریلیف دیں ان کو الیکٹرسٹی میں ریلیف دیں اگر ان کو گیس چاہیے تو گیس میں ریلیف دیں تاکہ وہ ایزیلی اپنی پروڈکٹ کو تیار کر کے پاکستان کو فروخت کر سکیں پاکستان میں سپلائی کر سکیں اور پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی مانگ ہے کسی بھی آئیٹم کی کسی بھی پروڈکٹ کی میں جونکہ موبائل فون مارکیٹ کے ریلیٹ کام کرتا ہوں تو میں موبائل فون مارکیٹ کی بات کر لیتا ہوں ڈیٹا کیبل وغیرہ جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں ڈیٹا کیبل ہے ہینٹ فی ہے چارجر ہے اب جس قوالٹی کی جس لیول کی یہ اسیسری ہے ہینٹ فی ڈیٹا کیبل چارجر چائنہ میں تیار ہوتی ہے اس لیول کی چارجر اس لیول کی ہینٹ فی یہاں پر تیار نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انڈسٹریل جو ہیں وہ قائم ہی نہیں ہے اور اگر قائم بھی ہیں تو وہ لوکل لیول پر کام کر رہی ہے اور ان کے پاس اتنا ذرے مبادلہ نہیں ہے ان کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس اس حد تک اس لیول تک ان کے پاس خام مال نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک آلہ کوالٹی کا مال تیار کر کے ہمیں سپلائی کر سکے تو اس کے لیے میں پاکستانی گورنمنٹ سے عبیل کرتا ہوں کہ وہ جو ہیں لوکل سنت کو فروغ دیں ان کو ریلیف دیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں تاکہ پاکستان میں اپنی لوکل پروڈکٹ وہ قائم کریں لوکل سنتوں کو قائم کریں اور پاکستانی عوام کو بھی اس سے ریلیف ملے گا ایک تو پاکستانی لوکل جو ہے وہ پروڈکٹ خریدیں گے اور اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا اور اس میں جو ہے وہ کیمل بھی کم ہوگی ایک تو پاکستان کا فائدہ ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پروڈکٹ جو ہم باہر سے امپورٹ کر کے اس کے امپورٹ ٹیکس پے کر کے اور باہر ان کو بھی ان کا پروفٹ پے کر کے پھر یہاں پر آ کر کسٹم کلیرنس کا ٹیکس پے کر کے ہم مال خریدتے ہیں تو وہ اتنے سارے ٹیکس پے کر کے اتنا سارا اس کے اوپر ایکسٹر ڈیوٹی چارج کرنے کے بعد جو چیز ہمارے پاس پہنچتی ہے تو جو دس روپے والی آئیٹم ہے وہ ہمارے پاس سو روپے کی آئیٹم بن جاتی ہے تو اگر ہماری لوکل سنتیں کام کریں گی اور اس طرح ان کو ترقی ملے گی اس طرح ان کو ریلیف ملے گا اور وہ پروپر دن با دن اپنے کام کو بڑھائیں گے تو مجھے بہت امید ہے کہ یہ پاکستان میں ہمیں لوکل طور پر ایک اچھی میار کی اسیسری بھی ملے گی اور بہت مناسب قیمت پر بھی ملے گی تو میری پاکستانی گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ سنتوں کو فروغ دیں اور سنتوں کو فروغ دینے کے لیے ان کو ریلیف بھی دیں تاکہ ان کو اپنا مستقبل بھی نظر آئے اور وہ اپنی انویسٹ کرنے سے بھی ڈرے نہ اور ان کی جو سنتیں ہیں وہ پروپر چلتی رہیں اور اس سے پاکستانی عوام کا بھی فائدہ ہو ایک بات اور اگر یہ پابندی گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ نہیں بھی ختم کرنا چاہتی تو اٹ لیس وہ آئیٹمز کو انہیں باہر سے امپورٹ کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے جو آئیٹم پاکستان میں اس کوالٹی کی اس میار کی تیار نہیں ہوتی جو آئیٹم تو لگزری ہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایشو اشرت کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال نہ کرنے سے بھی گزارہ ہو جاتا ہے ان آئیٹمز کو تو بند کر دینا ہی چاہیے ان کے تو ہم بھی حق میں ہیں کہ وہ آئیٹمز جو ہیں وہ فضول خرچی کے سوا کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنا ایک بندہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ اپنا ہم نے سٹیٹس بنا لیا امپورٹڈ آئیٹم ہم یوز کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں بھی ان کی میار کی ان کوالٹیز کی جو آئیٹمز ہیں وہ تیار ہوتی ہیں اور ہمیں انہی کو استعمال کرنا چاہیے لیکن جو آئیٹمز جس طرح کے موبائل اسیسریز ہیں وہ پاکستان میں تو تیار نہیں ہوتی چارجر ہینڈ فیز کیبلز وغیرہ اور بھی کافی آئیٹمز ہیں موبائلز وغیرہ موبائل تو خیر منفیکچر ہونے شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں انشاءاللہ اس میں بھی ترقی آئے گی تو مجھے امید ہے اللہ پاک سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں یا سالوں میں ہمیں موبائل اسیسریز بھی پاکستان میں ملنے شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ بفضل خدا میری پاکستانی گارمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان آئیٹمز کی پبندی جو ہے وہ کھول دینی چاہیے کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہے اس کوالیٹی کا اس میار کا چارجر ہمیں یہاں پر نہیں ملتا اس لیول کی کیبل ہمیں یہاں پر نہیں ملتی جس لیول کی کیبل جس کوالیٹی کی کیبل ہم چائنہ سے مگواتے ہیں اس میار کا اس لیول کا چارجر اڈاپٹر ڈیٹا کیبل ہینڈ فری یہاں پر نہیں تیار ہوتی جس میار کی جس کوالیٹی کی جس کیٹاگری کی جس لیول کی ہینڈ فری چارجر موبائل اسیسریز تمام کی تمام چائنہ سے تیار ہو کر ہمیں پاکستان میں سیل کرنے کے لیے خریدنے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے ملتی ہیں تمام ایمپورٹنٹ آئیٹمز کے بارے میں مکمل پلاننگ کی جائے اور ان کو چھانٹی کیا جائے فلٹر کیا جائے جو آئیٹم ہماری ضرورت ہے ان کے اوپر سے پابندی کھول دینی چاہیے اور جن آئیٹمز کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے ان کے بغیر ہمارا گزارہ ہو رہا ہے یا ان کے متبادل ہمیں یہاں پر مل رہا ہے ان آئیٹمز کی پابندی بشک نہ کھولیں ہمارا گزارہ چلتا رہے گا تو آج کی ویڈیو میں یہی ریکویسٹ ہے میری پاکستانی گورنمنٹ سے اور آپ لوگوں سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ مزید انفرمیشن جانتے ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکا وہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آج کی یہ ویڈیو میں ایک بہت ہی درد برے دل کے ساتھ بنا رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ جن کا کام جو ہے وہ ایمپورٹر کام کرنے والوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا ان کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ مل کر وہ کام کرتے تھے ان کا گھر کا چولا گزر بسر ان کے دو وقت کی روٹی ان کے ساتھ چلتی تھی وہ بند ہو چکی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کے لیے اور ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے آسانی والے معاملے پیدا فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حال پر بھی کچھ نہ کچھ رحم کریں گے تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے گا انشاءاللہ عزواجل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور کرنا جو بات میں نہیں آپ کو بتا سکا آپ کو کسی بات کا علم ہے تو کومنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے آپ ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے بھی اس سے علم حاصل ہو سکے اور ہمارے ویورز جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اس سے کچھ معلومات حاصل ہو سکے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد اللہ نگبان